اچھا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آپ اون لین شاپنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اون لین آ چکی ہیں جو آپ ایزیلی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں جن میں آپ اپنا شناتی کارڈ بھی گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی بائیومیٹرک ویریفیکیشن کر سکتے ہیں فنگر پنٹس بھی آپ گھر بیٹھے سکین کر سکتے ہیں اور جو مشکل کام ہے اسے گھر بیٹھے آپ ٹکنالوجی کے تھروہ آسان کر سکتے ہیں آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے اب آپ گھر بیٹھے اپنا رشتہ بھی دھونڈ سکتے ہیں اور اپنا لائف بیسٹ پارٹنر فائنڈ کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر وہ بھی فلٹر کر سکتے ہیں آپ کو کون کون سی اس کے اندر خصوصیات چاہیے وہ سنگل ہو وہ اس سٹی کا ہو یہ سب کچھ یہاں سے آپ مینج کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ذات کا ہی پارٹنر ہو اور وہ مسلم ہو سنی ہو شیعہ ہو یہ سب کچھ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہیں گے کیا یہ ریل اپلیکیشن ہے جی ہنڈر پرسنٹ ریل اپلیکیشن ہے پاکستانی ایپ یہ لانچ کی گئی ہے دل کا رشتہ ایپ پاکستانی نمبر ون یہ ابھی تک ایپ جا رہی ہے اس کے بہت زیادہ ایڈز بھی چل رہی ہیں ان کے سروے کے مطابق ایک ہفتے میں تیس ہزار سے زیادہ لوگ آپس میں ملے اور انہوں نے شادی بھی کی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ایپ ہے اور ایپ ہنڈر پرسنٹ سیکیور ہے آپ نے کیسے ایز ای انویجول اس کے اوپر اپنی آئی ڈی بنانی ہے کیسے آپ نے پروفائل بنانی ہے کیسے آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہے یہ سب کچھ آپ کو میں بتاؤں گا کسی نے بھی اس پر ویڈیو نہیں بنائی ٹیٹوریل ویڈیو یوز کرنے کا طریقہ میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ ایزیلی سمجھ سکیں ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو بتانا کہ صحیح اس ایپ کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو نہ نیکسٹ پارٹنر کا ٹائم ویسٹ ہو اور وہ یہ نہ سمجھے یہ اپلیکیشن فیک ہے اور اس میں میں آپ کو ایز ای انویجول آئی ڈی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کیسے آپ اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں اور اپنا بیسٹ پارٹنر فائنڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ایز ای رشتہ کنسلٹنٹ رشتہ بیورو جسے کہتے ہیں بہت سارے لوگ شادیاں کرواتے ہیں ان کے دفتر بھی ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہمارا بیٹ ہے ہماری بیٹی ہے ان کی شادی کروا دیں تو انہیں کہا جاتا ہے رشتہ کنسلٹنٹ وہ جسے کہتے ہیں رشتے والی مائیاں وہ اب جو ہے نا وہ اون لائن اس ایپ کے تھرو پیسے کما سکتے ہیں وہ پانچزار دس ہزار ایک لاکھ جتنے وہ لینا چاہتے ہیں چارجز وہ بھی لے سکتے ہیں وہ کیسے سب کچھ بتاؤں گا پہلے ایز اینویجویل میں آپ کو آئیڈی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا دن ایز ای رشتہ کنسلٹنٹ یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اچھا کسی نے اس پر ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ یہ اپلیکیشن والے علاو نہیں کرتے آپ سکرین شاٹ لے سکے کیونکہ لوگوں کی پچرز ہوتی ہیں کوئی سکرین شاٹ لے کے آگے شیئر نہ کر سکے تو ایپ کو آپ نے انسٹال کر لینے لنک ڈسکرپشن میں اس کے ایپ کا مل جائے گا اور وہاں سے آپ نے اس ایپ کو جو نا وہ انسٹال کر لینے اچھا آپ جیسے ایپ اوپن کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ کا انٹرفیس آئے گا انویجویل یوزر اور رشتہ کنسلٹنٹ فرسٹ آپ کو انویجویل یوزر میں یوزر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ کو رشتہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کیسے فائنڈ کرنا ہے رشتہ کنسلٹنٹ اگر آپ کو کرنا چاہتے ہیں آپ کے پر رشتے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے یوزر کرنا ہے یہ لاسٹ میں میں رکھوں گا جن کو صرف ایز انویجویل یوزر کرنا ہے وہ ویڈیو دیکھ کر ایزیلی جا سکتے ہیں اچھا ایک چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اگر آپ کی ایج 21 سے کم ہے 21 سال سے کم ہے تو آپ اس ایپ کے اوپر اپنی پروفائل نہیں بنا سکتے اگر آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کے نمبر کو بلوک کر دیا جائے گا اس کو دوبارہ ان بلوک کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ لین پر کال کرنی پڑے گی یہاں سے آپ اکاؤنٹ تین طریقوں سے بنا سکتے ہیں ایک تو یہاں پر اپنا موبائل نمبر دے سکتے ہیں دوسرا یہاں پر آپ فیس بک کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں گوگل کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جانب اپنی ایپ کی لینگویج بھی چین کر سکتے ہیں اردو میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ انگلیش میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا موبائل نمبر لکھتے ہوں نیکس ٹیپ کی طرف چلتا ہوں آپ کے دیئے ہوئے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا آپ نے اس اوٹی پی کے جانب ویریفائی کر لینا ہے ایسی آپ اوٹی پی ویریفائی کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی پبلک انفارمیشن پروائیڈ کرنی ہے آپ نے اپنی پروفائیل بنانی ہے یہاں پر کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ڈیٹیل صحیح پروائیڈ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پریفرڈ پارٹنر کی بھی ڈیٹیل پروائیڈ کرنی ہے یہاں پر ہوگا یہ کہ آپ نے فرسٹ اپنا بتانا ہے کہ آپ کی ذات کیا ہے آپ کی ایج کیا ہے آپ کا نیم کیا ہے اس کے بعد آپ نے پریفرڈ پارٹنر اپنا جو لائف پارٹنر آپ بنانا چاہتے ہیں میل ہیں یا فی میل ہیں تو اس کی بھی آپ نے ریکوائرمنٹس لکھنی ہے وہ سیلیڈ پرسنو انسیلیڈ پرسنو اس کی ایج ہائٹ یہ سب کچھ آپ مینج کر سکتے ہیں اور جو اینا پریفرڈ پارٹنر کو آپ کے ساتھ میچ کیا جائے گا اور اس حساب سے آپ کو بیسٹ پارٹنر دیا جائے گا آپ اسے ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں فرسٹ یہاں پر نیم یہاں پر آپ نے اپنا جو نا وہ نیم لکھ لینا ہے جیسا کہ یہاں پر میں لکھتا ہوں علی رضا اور اس کے بعد آپ نے اپنا جینڈر سیلیڈ کر لینا ہے میں نے یہاں پر میل سیلیڈ کر لیا ہے میریٹل سٹیٹس یہاں سے آپ نے سیلیڈ کرنا ہے کے بعد آپ نے میریٹل سٹیٹس سیلیڈ کرنا ہے کیا وہ سنگل پرسن ہے یا پھر اس کو طلاق ہو چکی ہے یہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں Do you have children اگر ڈائیوورس ہوئے تو اس کے کوئی بچے ہیں یا نہیں ہے یہ سب کچھ آپ سلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر میں سنگل سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد About you preferred life partner آپ کس رہاں کا اپنا life partner لینا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہ سنگل ہو ڈائیوورسڈ ہو اگر طلاق شدہ تو وہ آپ لینا چاہتے ہیں لائپ پارٹنر تو میں یہاں پہ سنگل سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر میریٹل سٹیٹس والا میرا آپشن کلیر ہو چکے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹ او برث پروائیڈ کر دینی ہے ایک چیز کا دھیان رہے 21 سے زیادہ آپ کی ایز ہونی چاہیے اس سے اگر کم ہوگی تو آپ کے نمبر کو بلوک کر دی جائے گا آپ اس پر دوارا آئی ڈی نہیں ہی بنا سکیں گے یہاں پر میں ڈیٹ او برث جو اپنی پروائیڈ کر دیتا ہوں کے بعد about you prefered لائپ پارٹنر جو آپ اپنا لائپ پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اس کی ایج کیا ہونی چاہیے سیم ہونی چاہیے 21 سال ہونی چاہیے یا younger than me یا does not matter یہاں پر اگر آپ does not matter پہ کلک کر دیتے ہیں تو 21 سال سے علاوہ بھی جو ایج کے رشتی ہوں گے وہ آپ کو دکھائے جائیں گے میں یہاں پر does not matter پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ او برث آ چکی ہے height یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی height select کریں یہاں پر میں 5 to 9 select کر لیتا ہوں then یہاں پر about you prefered لائپ پارٹنر shorter than me اگر قد چھوٹا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے same height same قد ہونا چاہیے does not matter کوئی مسئلہ نہیں ہے جو سب ہی قد ہو چلے گا اس کے بعد nationality وہ کہاں کا رہنے والا ہو پاکستان united kingdom united state یہاں سے میں پاکستان select کر لیتا ہوں یہاں پر about prefered life partner وہ بھی میں نے پاکستان select کر لیا ہے and save پہ کلک کر لیتا ہوں size of house آپ کے گھر کا جوہنا وہ size کے ہے less than 3 مرلا یہ میں select کر لیا ہے اس کے بعد about your prefered life partner less than 3 مرلا اس کی بھی جوہنا وہ آپ گھر کے size کو select کر سکتے ہیں city of current residence آپ کس جگہ پر رہ رہے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ نے select کر لینا ہے میرا یہاں پر other city ہے یہاں پر میں select کرتا ہوں سرگودہ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا area select کر لینا ہے آپ کس city کے کون سے area میں ہیں then یہاں پر آپ نے اپنے life partner کے بھی area کو select کر لینا ہے اس کا کون سا city ہو اور اس کا کون سا area ہو یہاں پر then آپ نے save کر دینا ہے then کے بعد یہاں پر religion آپ کا مذہب اسلام ہے آپ کرسچن ہیں ہندو ہیں وہ یہاں سے آپ نے سلیٹ کر لینا ہے آپ اپنے لائی پارٹنر کے بھی مذہب کو آپ نے سلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر سیٹ یہاں سے آپ نے سلیٹ کر لینا ہے آپ سنی ہیں شیئے ہیں اہلِ عدیث ہیں میں یہاں پر سنی سلیٹ کر لیتا ہوں آپ نے اپنے لائی پارٹنر کو بھی سلیٹ کر لینا ہے اس کا سیٹ کیا ہو یہاں پر ایتھینی سیٹی آپ نے سلیٹ کر لینا ہے آپ پنجابی ہیں سندھی ہیں پشتو ہیں تو یہاں پر میں نے پنجابی سیلیکٹ کر لیا ہے اپنے لائی پارٹنر کا بھی جو ایتھینی سیٹی سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد کاسٹ آ جاتا ہے راج پوت ہیں کریشی ہیں آپ اس کا بھٹی ایرانی جو بھی ہیں یہاں پر میں ادھر پر سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں سیلیکٹ کرتا ہوں مغل then آپ نے save پر اسے کلک کرنا ہے اور then آپ نے اپنے پارٹنر کے بھی جو اینا اس کا نام کیا ہے ذات کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر میں نے جو اینا وہ انٹرمیڈیئٹ ایڈوکیشن سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ اپنے پارٹنر کے بھی ایڈوکیشن سیلیکٹ کر لینا ہے does not matter master, bachelor, 14 year, 16 year یہ اگر آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں then آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد employment status آپ کا status کیا ہے آپ کون سی جاب کر رہے ہیں employed ہیں, business owner ہیں unemployed ہیں آپ کی کوئی جاب نہیں ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے employed میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں then about your preferred life partner وہ employed ہو business owner ہو unemployed ہو does not matter یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے کیا کوئی میٹر نہیں کرتا جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے then اس کے بعد monthly household income آپ کی total income کتنی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے less than one lakh ہے then primary photo آپ نے اپنی profile کی image کو انسی رکھنی ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے image کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپنی image کو crop بھی کر سکتے اپنے حساب سے آپ جتنی اپنی profile کی image کو لگانا چاہتے ہیں then آپ نے save پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر میری profile picture جو ہے وہ لگ چکی ہے اس کے بعد آپ کی profile complete ہو جائے گی then آپ نے save پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر میں ایک چیز کلیر کر دوں اگر آپ کی age 21 سے کم ہوگی آپ اس ایپ ایک آکاؤنٹ نہیں بنا سکیں گے تو آپ کی آکاؤنٹ کو بلوک کر دیا جائے گا دوبارہ ان بلوک نہیں کیا جائے گا آپ help plan پہ کال کرنے کے بعد اسے کروا سکیں گے آپ اس ایپ پہ fun کے لیے نہ آئیں time waste کرنے کے لیے نہ آئیں یہ ایپ بہت سیکیور بنائی گئی ہے just ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر اپنا best life partner find کر سکیں اور رشتہ کر سکیں بہت اچھا response آ رہا ہے kindly اسے illegal activities کے لیے استعمال نہ کریں then یہاں پر preferences پوچھا جا رہا ہے select three preferences you want in your partner تین ایسی main چیزیں یہاں پر آپ select کریں جو آپ اپنے partner کے اندر ڈھونڈنا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں جیسا کہ city of residence شہر اس کے اندر age اور marital status یہ تین چیزیں میں select کر لیتا ہوں یہ main تین چیزیں میرے life partner کے اندر ہونی چاہیے میں then یہاں پر next پر click کر لیتا ہوں اب یہ میرے preferences کو select کر لیا گیا ہے اس کی base کے اوپر مجھے best life partners matches دکھائے جائیں گے میں ان کو چاہوں تو proposal send کر سکتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری profile create ہو چکی ہے first of all آپ نے اپنی profile کو complete کر لینا ہے اس time میری profile 55% complete ہے اور اس کی strength بھی 55% ہے آپ نے complete profile پر click کرنا ہے یہاں پر آپ نے advance detail جو پوچھی جا رہی ہے وہ آپ نے provide کرنی ہے then آپ کی profile کی جو strength ہے وہ زیادہ ہوگی اور مزید آپ کو best life partner کے matches دیے جائیں گے آپ ان کو request send کر سکتے ہیں کے بعد first family section یہاں پر آپ نے family values family system financial status family structure یہ سب کچھ select کر لینا ہے first family values about you moderate میں یہاں پر select کر لیتا ہوں about you preferred life partner جو آپ کو partner بنے گا اس کا آپ کے select کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں then یہاں پر family system family system ہماری joint family ہے اور will you live in a joint family after marriage کیا آپ شادی کے بعد اسی joint family منیں گے yes then یہاں پر preferred partner joint family یہ بھی میں select کر لیتا ہوں then یہاں پر financial status financial آپ کا جو status کیا ہے own house rent house آپ کا اپنا گھارہ یہ rent پر لیا ہوا ہے اور جو آپ کا like partner ہے اس کی بھی آپ چیزیں select کر سکتے ہیں then یہاں پر looking for someone who belong to a middle اور upper class family یہاں پر about you ہم middle class family ہیں اور اس کا life partner کا بھی یہاں پر آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کتنے brothers ہیں کتنی sisters ہیں then یہاں پر do you live with your parents yes about your preferred life partner life partner کے بارے میں بھی آپ یہاں پر چیزیں select کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں family والا section complete ہو چکا ہے and میں یہاں پر save پر کلک کر لیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں میری profile جو 60% ہو چکی ہے اسی طرح آپ نے یہ تمام چیزیں fill کر دینے ہیں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں بہت easy سا ہے look آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں بہت سائے options ہیں وہ بھی آپ نے fill کرنے ہیں religion آپ کا مذہب کیا ہے education کیا ہے profession hobbies آپ کی کیا ہیں یہ سب کچھ آپ نے a to z اس میں fill کر دینے ہیں آپ کی profile جو ہے 100% ہو جائے گی اچھا بھائی صاحب یہاں پر انہوں نے بہت زیادہ چیزیں پوچھیں آپ کونسی چیز کھیلنا پسند کرتے ہیں آپ pets کو پسند کرتے ہیں نہیں آپ حجاب والی جو پارٹنر اس کو پسند کرنا چاہتے ہیں بہت ساری یہاں پر detail پوچھی گئی ہے یہاں پر آپ provide کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق live partner تلاش کر سکتے ہیں 85% میری profile ہو چکی ہے 25% complete کیسے ہوگی یہاں پر میں یہ 3 pictures اور provide کروں گا تو میری profile جو نہ ہو 100% ہو جائے گی یہاں اپنے چیزیں complete provide کر دینی ہے آپ کی profile 100% ہو جائے گی then میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے account کو verify کر سکتے ہیں first یہاں پر explore والا option ہے یہاں پر different matches دکھائے جا رہے ہیں مجھے جن کو میں proposal send کر سکتا ہوں اگر وہ میری request accept کرتے ہیں then میں easily ان سے رابطہ کر سکتا ہوں اور یہاں پر ایک چیز دیکھیں 78% compatible اس کا مطلب کہ میں نے جو detail provide کی ہے اس کے مطابق یہ 78% compatible ہے میرے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے نہ وہ یہ چیز match کر رہی ہے compatible ہے یہ چیز اس کے بعد یہاں پر نیچے name لکھا ہوگا پنجابی مغل سرگودہ یہ بھی سرگودہ سے ہیں اور complete یہاں پر جو جو چیزیں آپ نے select کیوں گے جس جس share کی وہ چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر profile pictures بھی ہیں جن کو آپ جو ہے نہ وہ open کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ information آپ اس time تک نہیں دیکھ سکتے جب تک next person آپ کی request کو accept نہیں کرتا جب وہ request کو accept کرے گا آپ complete اس کی information کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ chat کر سکتے ہیں اور اس کو آپ easily call بھی کر سکتے ہیں then یہاں پر ایک cross wall option ہے اس پر click کرنے کے بعد آپ اپنے dashboard میں سے اس request کو remove کر سکتے ہیں کے بعد اگر آپ کسی live partner کو request send کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی profile کو open کرنا ہے then یہاں پر send request wall option ہے یہاں پر کچھ main چیزیں دکھائی جا رہی ہیں یہ بھی سنی ہے پختون ہے سرگودہ سے اسلام ہے ہائٹ یہ ہے یہ کچھ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں مزید information لینے کے لیے call کرنے کے لیے آپ نے send request پر click کرنا ہے اچھا یہاں پر ایک notification دیا گیا ہے you have five free match action left اب میرے پاس پانچ جو ہے نہ وہ chance ہیں میں request send کر سکتا ہوں اس کے بعد میں نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرا account verify نہیں ہے آپ کو account verify کرنا پڑے گا account verify کرنا لازمی ہے کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کرنا کیسے ہے سب کچھ بتاؤں گا بہت ایزی سا method ہے اچھا آپ نے send request پر click کرنا ہے آپ کی request جو نہ وہ next partner کو send کر دی جائے گی اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں pending matches کے اندر میری request چلی گئی ہے جیسے ہی next partner میری request کو accept کرے گا اور complete matches کے اندر وہ request آ جائے گی اس کے بعد complete match کے اندر میری options enable ہو جائیں گے call والا chat والا اور images والا میں مزید images مگوا سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں اور live partner کے ساتھ chat کر سکتا ہوں اگر آپ جو ہے نہ match کو cancel کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ easily match کو cancel کر سکتے ہیں جتے آپ نے request send کی ہوں گی وہ آپ complete matches کے اندر آپ کو تمام requests دیکھنے کو ملیں گی اچھا یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی آپ کیسے profile کو check کر سکتے ہیں کیسے آپ partner کو request send کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ explore والے option سے کسی بھی match کو remove کرنا چاہتے ہیں وہ آپ easily کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو مزید new match دکھائے جائیں گے then آپ ان کو بھی request you know easily send کر سکتے ہیں اچھا کچھ profile کے اوپر manage by رشتہ consultant لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ رشتہ کروانے والی آنٹی یا رشتہ کروانے والا انکل ہو سکتا ہے میں نے آپ کو start میں بتایا آپ ایزا رشتہ consultant بھی اس ایپ کے اوپر profile بنا سکتے ہیں اور لوگوں کا رشتہ کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس رشتے آتے ہیں ماں یہ رشتہ جو کرواتی ہیں تو وہ بھی آپ بن سکتے ہیں ایک چیز کا دھیان رہے جو رشتہ consultant کا رشتہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک تو payment کرنی پڑے گی آپ جیسے ہی اسے request send کریں گے آپ کو یہاں پر بتا دیا جائے گا آپ سے کتنے charges لیے جائیں گے بیس ہزار سے تیس ہزار روپے آپ سے charges لیے جائیں گے then next جو انا وہ رشتے کو proceed کیا جائے گا یہ پیسے company والے نہیں لیتے یہ پیسے رشتہ consultant والے لے رہے ہیں جو رشتہ کروا رہے ہیں اور یہ company والوں کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کم وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں minimum پانچ ہزار روپے والا اس کے اندر option ہے as a رشتہ consultant آپ کیسے کام کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا then آپ نے continue پہ کلک کرنا ہے اب جو ہے نا وہ آپ کی request live partner کو send نہیں کی گئی یہ request send کی گئی ہے رشتہ consultant والے کو اور رشتہ consultant والے سے آپ کی بات ہوگی وہ then آپ کو مزید اس کی detail provide کرے گا then آپ proceed کریں گے تو آپ سے charges لیے جائیں گے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی یہ رشتہ consultant والا کیا چکرپارٹ ہے ایک چیز بتا دوں جو رشتہ consultant کے through profile لگائی جاتی ہے وہ company verify نہیں کرتی وہ آپ complete verification جو ہے نا وہ رشتہ consultant والے سے ہی لے سکتے ہیں then آپ رشتہ proceed کر سکتے ہیں اچھا کچھ profiles کے اوپر کچھ اس طرح کا mark لگا ہوتا ہے یہ profiles company کی جانب سے verify کی جاتی ہیں company کا agent جو ہے نا وہ ان کے پاس جاتا ہے اور complete جو ہے نا وہ ان کے بارے میں detail لیتا ہے کیا انہوں نے جو detail اس app پہ put کیا ہے جو اپنی profile بنائی ہے کیا وہ real بھی ہے یا نہیں ان کا مقصد کہ fake لوگ اس app کے اوپر نہ آئیں just time pass کرنے کے لیے بہت اچھا ان کا response رہا ہے بہت سارے لوگوں نے یہاں سے رشتہ بھی کیا ہے یہاں پر ایک چیز کا اپنی دھیان رکھنا ہے جب request send کریں تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ verified person کو request send کریں unverified کو اگر آپ send کرتے ہیں تو اس میں لوگ fake بھی ہو سکتے ہیں otherwise آپ انہیں بھی چاہیں تو easily request send کر سکتے ہیں آگے proceed کر سکتے ہیں account verify کرنے کا آپ کو benefit یہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ match دکھائے جائیں گے اور verified persons ہوں گے انہیں آپ request send کر سکتے ہیں اپنا رشتہ جو انا آپ جلدی کروا سکتے ہیں account verify کرنے کے لیے آپ نے profile والے section میں آنا ہے then یہاں پر get verified پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں پر top پہ بھی لکھا ہوا in person verification you will get a call from ڈل کا رشتہ representative who will dispatch a verify you اب کیا ہوگا کہ اب جب آپ اس form کو fill کریں گے then آپ کے select کی ہوئے time کے اندر company agent جو انا وہ آپ کے location پر بھیجے گی then وہ آپ کی verification کرے گا کوئی اگر issue ہوا تو وہ آپ کی profile کو update کرے گا please drop your pin location یہاں سے آپ نے اپنی pin location جو انا وہ select کر لینی ہے یہاں پر میں نے اپنی location select کر لی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی date select کر لینی ہے جس date کو آپ جو انا وہ ان کے agent کو بھلانا چاہتے ہیں تو میں select کر لیتا ہوں 31 اس کے بعد یہاں پر time بتائیں یہاں پر میں اس کا time select کرتا ہوں 6 to 8 pm and then یہاں پر میں next پہ click کر لیتا ہوں اب یہاں پر اوپر time آ رہا ہے 6 to 8 pm اور میرا address آ رہا ہے then یہاں پر payment جو انا 0 آ رہی ہے ابھی account verification free ہو رہی ہے کوئی payment نہیں لی جا رہی میں نے آپ کو already بتایا account اگر آپ کا verify ہوتا ہے آپ کو زیادہ زیادہ لوگ request send کر سکتے ہیں کیونکہ company کی جانب سے اس person کو verify کیا جاتا ہے کہ person physically available ہے بھی ہے نہیں کہ person کوئی ایسی legal activity تھی نہیں کر رہی اس app کے اوپر آنے کے بعد congratulations یہاں پر آ رہا ہے کہ you are the lucky few who get to avail our service free آپ کو free جو انہیں service دی جا رہی ہے بعد میں ان کے charges ہو سکتے ہیں ابھی تو بتا رہے ہیں کہ 5000 سے ہم نے zero پر charges کی ہیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا کتنے ان کے charges لیے جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں verification request submitted الکارشتہ representative will get in touch with you within 24 hours اب کیا ہوگا کہ مجھے company جانب سے call بھی آئے گی then ان کا agent جو انہا وہ میری location پر آئے گا اور verification کرے گا then میری ID جو انہا وہ verify ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر ایک request والا option ہے کوئی person آپ کو request send کرتا ہے تو وہ یہاں پر request والے option کے اندر دیکھنے کو ملے گی then یہاں پر matches والا اس کے بارے میں میں نے آپ کو already بتا دیا یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ایک request send کی تھی اور request accept بھی ہو چکی ہے اور میرا match complete ہو چکا ہے اب یہاں سے میں easily call کر سکتا ہوں اس partner کو وہ phone dealer سے بھی کر سکتا ہوں ورسپ کے through بھی easily میں call کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ اس match کو cancel کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ easily کر سکتے ہیں یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ کیسے اس app کو as a individual use کر سکتے ہیں اپنی profile بنا سکتے ہیں اور best اپنا live partner کیسے آپ find کر سکتے ہیں then یہاں پر رشتہ consultant والا option ہے میں نے آپ کو already بتایا اگر آپ کا کوئی دفتر ہے کوئی آپ auntie ہیں یا uncle ہیں جو آپ رشتہ کرواتے ہیں تو یہ feature آپ کے لئے آپ رشتہ کروائیں گے یہاں سے آپ کما بھی سکیں گے بہت easy سا method ہے account بنانا بہت easy ہے first یہاں پر آپ نے اپنا mobile number provide کرنا ہے then آپ نے continue پر click کر لینا ہے اچھا آپ جیسے OTP کو verify کریں گے first یہاں پر آپ نے اپنی profile picture لگا لینی ہے then یہاں پر آپ نے profile information دے لینی ہے یہاں پر میں دیتا ہوں zen اس کے بعد میں دے لیتا ہوں عامیر اس کے بعد رشتہ consultant name آپ کی shop کا نام کیا ہے آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں مغل اس کے بعد آپ کا address کیا ہے جس جگہ پر آپ نے یہ دکان بنائی ہوئی آپ گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پر provide کر دینا ہے address اس کے بعد آپ نے اپنی age select کر لینی ہے آپ کی age کتنی ہے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں thalty اس کے بعد آپ کا gender کیا ہے male ہے یا female ہے وہ آپ نے select کر لینا ہے یہاں پر male select کر لیتا ہوں اب advance charges آپ کتنے لیں گے کسی کا آپ رشتہ کرواتے ہیں وہ یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں آپ 10,000 لینا چاہتے ہیں 20,000 لینا چاہتے ہیں لاکھ 50,000 10 لاکھ جتنے بھی آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے charges select کر سکتے ہیں year of experience آپ کو experience کتنے آپ کتنے عرصے سے رشتے والے uncle یا auntie بنے ہوئے ہیں وہ یہاں سے آپ نے select کر لینا ہے then یہاں پر آپ کو office ہے یا نہیں آپ گھر بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں then یہاں پر referred by referral code یا referral phone number یہاں پر آپ نے میرا موبائل number provide کر دینا ہے 0302 2465953 یہ سب کچھ provide کرنے کے بعد آپ نے save پہ click کر دینا ہے یہاں پر friends آپ دیکھ سکتے ہیں میرا account جو ہے نا وہ create ہو چکا ہے یہ میرا dashboard رہا یہاں پر clients والے section ہے یہاں پر explore والے section ہے یہاں پر matches والے section ہے اس کے بعد یہاں پر یہ رہا profile والے section یہاں سے آپ اپنے profile کو update کر سکتے ہیں کچھ چیزیں add کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں غلط لگی ہوئی ہیں then یہاں پر آپ کا plus والا icon ہے اس پر click کرنے کے بعد آپ اپنے client کو add کر سکتے ہیں میں نے start میں بتایا complete طریقہ آپ کیسے client کو add کر سکتے ہیں اس میں first name آ جاتا ہے اس کے بعد last name جس کے آپ شادی کروانا چاہتے ہیں male ہے female ہے merited status وہ single ہے یا پھر اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے یہ سب select کر سکتے ہیں اس کی date of birth اس کی height nationality size of house اس کا کیا ہے current residence religion sect ethnicity cost education اس کی کتنی ہے وہ کام کرتا ہے نہیں کرتا منتھلی اس کی کتنی انکم ہے primary photo اس کے بعد last آ رہیتا ہے use my number یہاں پر آپ click کر کے save پر click کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک client add کیا ہے زین نامے اور راجبوت ہے اور یہ سنی ہے اس کی 827 ہے اب اس پروفائل کو رشتہ ایپ کے اوپر دکھایا جائے گا یہ جو پروفائل ہے یہ رشتہ consultant والا manage کر رہے جیسے ہی یہ پروفائل کسی کو پسند آتی ہے تو وہ easily رشتہ consultant والے سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا جیسے ہی یہ پروفائل کسی کو پسند آئے گی وہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے request send کر سکتے ہیں میں جیسے request کو accept کروں گا میں اس سے رابطہ کر سکوں گا اور جو میرے charges ہوں گے میں نے 10,000 20,000 charges رکھی ہوں گے first والے جائیں گے then اس رشتے کو آگے proceed کیا جائے گا کے بعد آپ کی پروفائل کے اوپر total کتنے views وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں total requests آپ کو کتنی آئیں وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں then یہاں پر bottom میں explore والا option ہے یہاں پر different profiles دیکھنے کو ملیں گی آپ ان کو request send کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ بھی profile manage کی جا رہی ہے رشتہ consultant کے تھرو آپ ان کے ساتھ بھی جو انا وہ اپنی بات چیت کر سکتے ہیں تو request آپ نے کیسے send کرنی ہے یہاں پر آپ نے profile کو open کرنا ہے then send request پر آپ نے click کرنا ہے then آپ نے اپنا client select کرنا ہے جس کے لئے آپ request کرنا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ compatible بل لکھا ہوئے 66% اس کے ساتھ profile کچھ match ہو رہی ہے اچھا جیسی match your client پر click کریں گے آپ کی request forward کر دی جائے جیسی next person آپ کی request کو accept کرے گا complete matches کے اندر request complete آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ easily اس client کو call کر سکتے ہیں یا پھر رشتہ consultant جس کے ساتھ match ہوئے request send کی ہوگی next person اپروو نہیں کی وہ یہاں پر آپ دیکھنے کو ملے گی بہت secure app ہے بہت easy method ہے اس app کو use کرنے کا اچھا آپ نے اپنے account verify لازمی سے کر لینا ہے individual والا بھی account اور رشتہ concern والا دونوں account verify کرنا لازمی ہے account verify کرنے کے لیے آپ نے ان کے help line پر call کر لینی ہے help line number آپ میں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اپنے menu میں آنا ہے یہاں پر need a help پر آپ کلک کرنا ہے آپ نے ان کے help line پر لازمی سے call کرنی ہے مجھے یہ personally app بہت زیادہ اچھی لگی ہے currently اس app کو illegal use مت کریں اس کو اچھے کام کے لئے استعمال کریں آپ کو کوئی لگتا ہے کوئی ایسا person ہے جس کی profile بنائی جائے کوئی question ہے کوئی آپ کوئی چیز سمجھ نہیں ہے کمینٹ کر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لوگوں کو اس کی جوانہ وہ صحیح سے سمجھ آئی ہے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس ریفارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ